سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکائر ٹی وی ارتقل غازی کی کہانی کے پارٹ فور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیحان اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں آئیے بڑھتے ہیں پارٹ فور کی جانب ارتقل نے گونال بے کو اس سادشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سادودین کا حاتمہ کیا اور سلطانت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے گونال کو پارا چائسار کلے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے اس میں ساغوت ہدرت کر گیا ساغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاودین نے اسے آنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو اردگرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے اس نے ہانلی بزار بھی سلجوگ ریاست کو سونپ دی اور خود ساغوت ہدرت کرنے کی تیاری کرنے لگا اس دوران اکتائی خان نے اناتولیا پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نیویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا وہ ریاست دین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناتولیا کو اطباو برباد کر دے نیویان نے جب سلطان غیاس الدین کو دو گناہ لگام اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ لے کر ارتغل کو نیویان کے نیویان کے ساتھ اکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بیجا ارتغل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیویان کی بین نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نیویان کی بین ماری گئی ادھر جب ارتغل اکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن کے مائدے پر مہر لگا دی اور دو سال کے لیے سلجوکیوں کو مہلت مل گئی اسی دوران اکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارتغل کو قرار دیا لیکن وہ باغ نکلے میں کامیاب ہو گیا نیویان نے اس کا تاقب کیا لیکن ناکام رہا نیویان واپس چلا گیا اور اکتائی خان کے بیٹے قدر خان کو جو اس کا جانشین تھا اسے آناتولیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جس کے نتیجے میں بارہ سو تیال اس میں جنگ لڑی گئی ارتغل جب پہنچا تو اس نے ساغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا اس دوران ساغوت کی سرگت پر موجود قلعے میں ارتغل کے سپائیوں پر حملہ کیا اس کے جوابی حملے پر اس نے قلعے کے گورنر کو قتل کر دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا این اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر اس کے پاس آیا اس نے شہنشاہ کی جانب سے مماظرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا جس کے بعد ساغوت میں سلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹہل گیا اور اس نے قبیلے سمیت ساغوت ہجرت کر دی جونکہ اب ارتغل غازی کی جاگیر تھی کوزڈار کی جنگ میں سلجوکیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناتولیا پر قبضہ کر لیا اور اردگرد کے تمام قلے دار اور قبیلوں کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا سلجوک دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا اور غیاس الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں کھیل رہا تھا اور مسلم عمرہ منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے سلطان کے بڑے بیٹے آزاد دین نے منگولوں کے ساتھ بغاوت کی مگر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بائی سلطان بن گیا منگولوں کا حکمران حلاقو خان بن گیا جو مشرق میں تبریز تا خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور انقریب اناتولیا کے لوکو کو روننے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس دوران اردگل نے ساغوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور منگولوں کے خلاف جیدوجہد جاری رکھی لیکن یہ جیدوجہد ظاہری نہیں تھی ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا لیکن اندرونی سازشوں اور سلیبی قلعے کے غدار گونر کی طرف سے عمرو کے بعد اردگل پوری طرح پھنس گیا تھا کیونکہ وہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی جنگ ضروری تھی لیکن وہ اس دوران جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا منگولوں کی لڑائی جاری تھی اور لوگ ان سے مل چکے تھے عمرو لو ہاندان کا سردار اردگل کے خلاف تھا لیکن اس کی بیٹی اردگل کو پسند کرتی تھی اور بعد میں اردگل نے اسے شادی کر لی تھی سلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور ان کا سربراہ کمانڈر راغوز تھا جو اردگل کو ساغوز سے نکالنا چاہتا تھا اس نے عمرو لو ہاندان کے سردار کو قتل کر کے الزام اردگل کے بیٹے کندوس پر لگا دیا جس کے بعد دونوں قویلوں کے درمیان لڑائی کا اندیشہ ہو گیا لیکن اردگل کی ذہانت اور سمیداری سے وہ مسئیبت سے بچ نکلے عمرو لو بیگ کے بعد اس کا بیٹا قبیلے کا سردار بن گیا اس کا بیٹا بیلاد بیگ منگلو کا خاص آدمی تھا اور باغی قبیلے کے خلاف مہم جاری رکھتے ہوئے اپنی اصلیت چھپائے لباستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا اور دوسری طرف راغوز بھی گمنام تھا اردگل کو دو گمنام دشمونوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے لباستی نے اردگل کے بائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں زندگی گزر بسر کرنے لگے اردگل کے سامنے نہ دشمن تھے اور مقصد اس کا منتظر تھا اور وہ کسی دشمن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اردگل نے منگولو کے دو سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ اور تھے ان کی موت کے بعد حلاقو خان کا بائی اس کے ساتھ مقابلے میں ساغوت آ گیا اس نے لباستی کی مدد اور اردگل کے خلاف جال بننا شروع کر دیئے لیکن اردگل ایک بار پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا اس نے دارگوز کو بینگاب کر دیا اور قتل کر دیا اور لباستی اردگل کے بائی کے ہاتھوں مارا گیا اردگل ان دشمنوں کے نپٹنے کے بعد مغرب میں برکہ خان کے ساتھ ملاقات کے لئے چلا گیا اردگل نے برکہ خان کے ساتھ مل کر منگلو کے خلاف جنگ کی اور منگلو کو شکست ہوئی لڑائی کے دوران حلاقو خان بیمار ہو گیا اور پھر چل بسا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اب تک کے لئے اتنا ہی کسی نئی اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حبی